نارے رسالت نارے حیدری نارے سلوان سلام و سلام الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ تعالی رب اللہ ورسولی خاتم النبی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ الطیبی مطاہرین واجب تکریم سامین اکرام میں نہ کوئی وائد نہ تکرینا کرنا رہا دی درہا مطالعہ دی بناتے لوگ سارے مشرق مغرب تو سوال میرے کو کر دے میں ہتا لوگ ان لائن سے بھی جواب دینا دوسرے ملکان ججلے مسلمان آباد پاکستان آن دے میری ملکات نہیں آن دے پھر بیاد تینوں ضرور ملنا یہ ہو جا بندہ دنیا کو ہے جرا مسلمان آن جوڑ دا جاج صاحب نے جس طرح بیان فرمایا کہ مسلمان آن دی محفل ہے سارے گروہ جمع ہوندے محمد و آلہ محمد دی محبت جمع ہوندے میرے لئے یہ بات بڑی کافی میں جاج صاحب نے دی مبارک دینا کہ بجائے کسی ایک گروہ اور فرقے دی محفل ہوندے مسلمان آن دی محفل ہوئے رسول اللہ دی سارے کرمہ کوئے کٹھے ہون اور محمد و آلہ محمدہ ذکر کرنے اس تو بڑی کوئش ہے لیکن جانے میں 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 اللہ تعالیٰ دا دی شکر گزارا انہوں نے منہ مقافران کیتا اور جاج صاحب دا دی شکر گزارا اپنی جگہ اللہ انہوں نے نکی دی اندرہ شاکنہ کیتا میں انہوں نے احسان ماندیا کہ انہوں نے منہ ذکر آلہ محمد دی برایا بڑی بڑی گئی بلکل جس طرح عرب شاعر نے کہا امریک باتاں کوئی اسلام نہیں جس طرح سن دے آدھی ہوئے کہ شعباز ٹھیک ہے اور اللہ دے رسول دی آل دی آج تسین آنسو بھائے اللہ قبول فرمے آنسو کیوں نہیں پونے جدو کہ اہل سنت لوگ بھی مندے ہیں کہ رسول کریم اللہ علیہ السلام نے دے حادثہ پیش ہی نہیں سیا شادہ نہیں سیا مگر اپنے حجرہ مبارکہ سی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومن بیٹھیاں سی نبی اللہ علیہ السلام دی گوچ حضم سے حسین اللہ علیہ السلام کھوڑ رہے تھی اس وقت جو ام سلمہ آئیاں تو ہم نے دیکھا کہ نبی اللہ علیہ السلام دی مبارکہ کھانچو آنسو بہ رہے تھی یعنی اتنی مدد پہلا شادہ نہیں ہوئی نبی اللہ علیہ السلام رو رہے تھی جونا پچھا ہی آرسول اللہ بچہ کھیر رہا کسی رو رہے تھی پھرمایا ہونے میرے کور اللہ علیہ السلام کا ایسا فرشتہ اٹھ کے گیا جہلے جد انتو زمین و عثمان قیم ہوئی نو انہی زمین سے ہے مگر ایس خاص واقعہ اطلاع زیادی دنو ہے کہ تسی اس بچے نہ پیار کر رہے ایسے تو اڈی امت دے ہوتھوں دریا ہے فراد دے کنارے شہیر ہوں اور اگر تسی چاہو اتنے اتنے مٹی ہی بخوا دیاں تو مٹی دی مٹھی دکھائی کی سرکارہ اور مٹی ہے پھر بھی سنت علماء لکھ دیت کہ جنہیں واقعہ ہو رہا تھیں اسے بھی آرمین غیب جہاں اندر اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام پہ گزر رہی تھی حضرت عبداللہ ابن عباس رسول اللہ کے چاچے دے بیٹے جی مکہ جو خواب بیک رہا ہے دوپیر دا وقت جاں نبی علیہ السلام دی موارک داری جو خواب پئی اور سرکی مٹی ہے اور ہاستے شیشے ہی آرمین خون پر رہا تو پوچھے آلہ درسول تو اڑا ہے حال کیوں پھر میں شہد تو مقتر اور حسین نے آنے پر میں ہنے 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 حسین لی خطرگاہ تو آ رہا اور اے تو جی ساتھیں لکھوں نے تو انہوں نے جیسے سیرے اٹھے بار بار کیا انہا لیلہ و انہا لہے رضی مکہ دی بات ہے تو لوگانا کہ کوئی اسے ذرائع وسائل نہیں سی خبری کوئی نہیں سی کافرے نہ کی بنی تو جدو لوگانا کہا کہا بار بار انہا لیلہ کیا یا رسول اللہ نے خواب چکیا حسین سے ہی دو انہا کہا کس طرح خواب بیان کیتا اس تو جدو واقعہ تو پہلا واقعہ ہو رہا ہے رسول اللہ نے گزلی تسی تے آپ دے اونٹھی دی اس تو حضور دی اگر امان حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسائل تسی آنسو باؤن دے مبارک آنسو ہوا مگرے دے نارا کوئی اصل گل بھی سننی چاہیے اگر صرف رونا اور بونا ہوندہ دے امام حسین کرے بیرے وہے قربانی نہ دیں دے صرف یہ ہوندہ لوگ کٹھے ہو کے رولن کہ امام حسین نے شہدت نہ دیں دے کر بیرے دے آرام اور حکومت بھی راضی سی بھی سانو نہ چھڑے آرام نہ بیٹھا رہ سی دے پیر چمک مگر امام نے کچھ مجبوری سمجھی کہ دین واسطے سے میزان سے نکلنا ضروری ہے اس دو جدو نکلے تو سامنے واقعات سننے رہیں گے بڑے خیر خانے آکیا امام حسین اللہ علیہ السلام تو تسی نہ میدھاؤ کوفے لوگ قابل اعتبار نہیں جانا ہی جانا کسے جنگلی بچے رہتاں لیکن نہیں جانتا کوئی جانائی دی گلنے تو امام اللہ علیہ السلام نے انہوں سارے نئے لیں کہ اب تسی چھوٹے دیں کہ تسی میرے خیر خانے اللہ جزائے خیر دیں رکھ کے سلامتے ایسا آگیا رب دی مردی انہیں دے چیئے کہ میں قتل ہوا ہوا کہ میریاں پہنا کہی دی گل نہیں ہے تو بغیر بن یہ بندی ہوں دی تو میں نے کاری بٹھوں گا مگر مسئلہ ہے کہ میں میدان چھوٹے نکلنے میریاں پہنا نکلنے پھر رسول اللہ کو قبر پاک گیا صرف پیدا سارا ہوئے یہ لوگ سوچنگے یار تیس رام پہ مسئیمت آگی رسول اللہ دا بچہ جڑا آپ دی گوچ کھیردہ سی کلنے ہوں دے سواری کرتا دی جب لوگ کہاں دے سی بہت اچھا بہت اچھی سواری ہے حضور نے فرمایا نہیں میں راکب ہوا سواری مو بیندے جے سوار کیا اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نماز پر دے حسین اللہ علیہ السلام آکے سجدے اتنے سوار ہوتا تھا آپ نے سجدہ اے نا لمبا کیکا میں لوگاں چوب بازیاں نے سمجھا بھی حضور نہیں دیو مبارک قبض ہو گیا کہ انہا لمبا سجدہ زندہ نہیں کر سکتا مگر بعد جنہوں پچھا سرکارت سی اٹھا لمبا سجدہ کیکتا تو فرمایا نہیں بچہ سوار ہو گیا سی ناراض نہیں کرنا چاہتا اس تو اللہ امام حسین اللہ علیہ السلام دیکھا میرا میزان چھتا کہ میں تو اللہ علیہ السلام نے صافہنا کہ کرب دانانے بڑی بات کی ہے انہا لازائنہ کوفہ بہلا خودا مال کہ وڈے کمانی بڑے بندے چاہیے عام آدمی کارنامہ میں بھی کر سکتا جب بھائی چانس ہو جائے جائے تو دی قدر نہیں میں بھی اگر مر جاؤں کنے پوچھنا پہ کون سی مر گیا مگر امام حسین دا میدانت دیکھنا کوئی معمولی کرنی مسلمانہ خیامت آگئی کہ رسول اللہ بچہ یار اپنے نانے دا شہر چھڑ گئے اور تین دن امام حسین اپنے نانے مبارک کرے مسلمانہ لیے تو بہت سفر کوئی مکہ جانا مدینہ جانا مبارک سفر ہے تین دن امام علیہ السلام مبارک کرتے جاندے رہے روندے رہے کس طرح انہوں لوگوں نے پجاہ سالم آباد مجبور کرتا میں پہرے شہر چھڑ رہے تو تیسرے دن خواہت سوئے کیا تھے سرکار دوارم صلی اللہ خود آیا رکھا بیٹا ایسے سلام جنہی خیامت آگئی ایسے سوا کوئی نہیں بیٹیریاں پہناوی میدانت جانتے تم ہی جائیں یہ تو بغیر مسلمان جھگنے نہیں یہ سواں اس طرح دیتے ہیں جبر انہا ہویا انہا دبایا گیا بیٹیرے بولن جو گئے نہیں گڑھے دباتے ہیں ایسے شخصی شہددی لوڑ رہا جنہا مسلمان ظل لائے اور واقعی اس طرح نہیں امام علیہ السلام شہید ہوگئے سر کٹیا گیا لاشاں رونی ہوگئے یہ علم ہوگئی نہیں جو امام علیہ السلام نے سوچا اور جو امام دستیا گیا وہ مطابق براہ اس واقعہ اثر ہویا چودہ سال ہو گئے چودہ سو سال مسلمان جنہ اس باطن جدبہ پیدا کی اور میدان چروہ نکڑے انہاں نے قربانی بسنی کوئی واقع ہے جدو میں اسلام تے اکا وقت آیا لوگوں نے یاد دیتا کہ امام حسین اے میں نے ایرانی صدر یاد اے بروس اے امریکی صدر نے لکھیا بے تسی زمینی حقائق اکل کرو کیلی تاکس سامنا ٹکر لے رہے امریکی صدر تو خامنائی نے لکھیا کہ تُو سون جن واسی امام مم نے جلے زمینی حقائق ہوتے سامنے سی وہ تو برے نہیں ساڑے سامنے کوئی ساتھی نہیں سی کوئی حمی نہیں نہیں سی کوئی لشکر نہیں سی کہ مشورہ دیتا انہوں بھی زندے سکتوں نام میں دانت نکر مروں نے سر زیترہ چکے نہیں اس وئے زمینی حقائق کی حالات ہوگا کوئی شاہ آدمی سمجھے جو میرے کرنے کام میں اور فرض میں سرنجان میں تو میرے پائیوں بزرگوں دوستوں میں سادہ زمان چور نکال کر رہے ہیں آسان نہیں مارفت راز کربلا دل حق شناس دیدہ بیدار چاہیے جو سمجھنا چاہیے کربلا کی ہے ایک گنا بات نمت ذاکرہ سمجھ ہونی آسان نہیں مارفت راز کربلا دل حق شناس دیدہ بیدار چاہیے ہے کی آتی ہے کربلا سے یہ آواز آدمی ہاں حق ہاں سمجھ آدمی سمجھ خانسی چاہیے رکھے حق زائر آنکرے امام بھی شاہ تیس تو تس امام بے شیعہ خوام بہت تعالی لفظ ہے کبرا شیعہ دا مان ہے کہ پیروی کنو رو مز گار رہے تس امام بے ساتھی مگر سوچ امام بے ساتھ جن اگر حق دا آز بلانی کر دے میں ساتھ کہیں کہ سی شیعہ نام بے نام کر بے شیعہ لگ شیعہ تحرام دینا شاعر گزرے خوش دل تحرام امام بے شیعہ تس شاہ کرو مند کٹھے ہو رو رو بلحال نیک کا رو نا جل لائے تجرد مگر مقصد سمجھو کہ امام حسین اللہ مقصد چیز گریہ تنہا بران شاہ تشنا لب کٹھے پیاسا شہید ہو لائے امام صرف رو نی گل نی مقصد نی تنہا گریہ بران شاہ تشنا لب کٹھے اگر گریہ بران رام چلتا دا مند میں کہ رون نا کچھ جل تو اگر پڑھو ببین کے مقصد پتا کر کہ امام اللہ سلام انہیں دکھ جس ہے مقصد کیا سلام میدان نکڑے کہ در کے آن سب جاہ سمجھ جیسے نوز سمجھ آگی دنیا چھر بران در جائیں گا پھر تو اچھا ہی کوئی کمی کمی نی ہوگا پھر دجان چھا ہونے گا گل کی خاک مرد میں آزاز بو خون آزی آگر شیعہ تو تیری کبر خون دی بو آنی چاہی نشان شیعہ ہون دا اور امام بے پیرو ہون دا نشان جنہیں جان دیتی مگرد باطل نو نہیں منیا پیدان بابا پھر تو شیعہ گل بنائی جو امام نے کی کم امام اللہ سلام جو جا رہے سی رست ملیا اللہ تعالی نے بات اچھی جنسلی ہو گیا مگر ہزار سپائی لے کے ہور ابن یزید رہائی انہیں آب سکھے رہے ہزار سپائی لفظر تھی انہیں کیا جی میں خکم کوفہ ابن زیاد پیش کریں آپ نے فرمائے تو موت زیادہ کریں اگر مسلم نہ تسی واد کر سر کرتا جو لاش کسی بات عظم اگر موت آئی نا موت مروں گا انہیں کیا فرم میں بباس ہے نیک آدمی سے آخری جنت ہوگا کہ میں پھر تسی مسئیبت جنا پا حکم دا حکم ہے رسطہ درمیان دا پھڑو ایک کربلا کوئی رسطہ نہیں سی مگر امام رسول اللہ دستی گلد مطابق خورن تیزا پتا نہیں چلتا میری مندل ہوئی اوٹھے میں شہید ہونا اور پہنچ دو تاریخ نے زیادہ حکم آیا جتھے میرا خات پہنچ حسین ایسی جگہ مطبور کر دے تینا پانی ہوئے نہ کوئی سایا ہو اور نے پھر آکھا کہ امام حکم نے ملے آپ نے تینا بستیاں کوڑ اینا تینا بستیاں تو میں اپنی پہنانا سیر نہیں اجاز دے دے انہ نے جاسوس سناڑ میرا سیٹ کرتے جو میں بات سا آپ نے اتر جو ساڑے جوانا دی قتل گا میرے بچی سا اتر گا مگر ای امام نے بار بار رسل چا کہ امام میں کوفہ جان خدا دا نام اتھے نہ تیرا کوئی حامی نہیں حکوم اس نے کنٹرول کر لیا تو آدھا سوائے موت تو کوئی کام نہیں آخر امام نے کیا جو یار میں ہر کی جواب دیں تو میں موت تو ڈراؤ گا کہ موت ہو نہیں موت کوئی ایسی شاید تو آدمی خرم کرے کہ میں مر گئے تو میری زلط ہو جان ہے مردانی موت مردانی موت عزت ہے مردانی مدینہ شریف ساری صاحبی نے پرہان بھائی نہ میں ران میں جانا ہی جانا اور مرنا کسی جوان مرد واسطے کوئی ننگ دی ارمین نہیں گئے صرف نیت نیک ہونی چاہی ہے اور اسلام بھی جہاد کرے پھر ٹکڑے جو لاش ہو جائے تو خزار دی بارش ہو جانے پہتہ ہوئی نہیں بیزت ہو کے رہنا اور زلط زندگی گزار ہزاروں سارے گزار کوئی فیال چاہی ہزار دی گزار نہیں تھی اس تو امام علیہ السلام دے بارے ایک جائے ہے میں تسی اپنی مجرسان کوئی اپنے اندر اسے رکھ دی آدمی نیاس ہوا پہ نکل مگر ایک سے زاکر زکر سنا کر دی راب خواہ دے سچائی نہیں علم دی گل کھل کوئی اندر کتاب پڑھا کرو جو سیاہ علمہ آمدہ محامدہ پتھا لگے میدان کیوں نکلے واقعات کیوں پیشا دوسری بات محامدہ صاحب جی انایت بنی تو فیضہ اٹھا کے نا زین جرا سمیان بی اہل بیت اہل سنت نہیں مان این چوٹھا پر ہو گئے جن احترام تو اہل محمدہ احترام اہل سنت کوئی بندہ اہل بیت توہین نہیں کر سکتا انہ برا نہیں کہ سکتا انہ مخاطفہ منافق ہو کئی مسلم سنی پڑ دے رسول نے فرمایا جنت میرا فاتمہ علی حسن حسن حسین حسین ساڑھا پنجان مقام جنت تکھو اچھ ایک مرس ہونا سنی گلہ من دے صرف بے تسی یونا نہیں ملدیو تس انہوں نہیں ملدیو سپار دلان جلوگا نے بٹھایا اسلام چلیا اس حریف بلکسن دو بن گئے ایک احل سنت ہو گیا ایک تس شیعہ ہو گیا اینا جو کوئی باتنی بنیا تینا کوئی من کرتا دو میں ایک پینیندین سامنے دو شاکھان دو شاکھان دو میں مسلمان اور دو میں وقت اللہ رسول میں میرے سامنے آکے بید کسی جو هلے سنت ہوگا اور بیٹا ستھابنا امام زین اللہ بدین علیہ السلام با سعیفہ تو انواللہ توفیق دے ارزوز بیوزہ تنظمہ ہو جا ارزوز شرعہ بہت کینٹی عالم سی تو ادھے گروہ جو حجی عالم شاد و ناظر ہے مفتی جعفر سان مجھتے آلاللہ مقام چوٹی کرنے امام علیہ السلام زین اللہ بدین لے سعیفہ دا ترجمہ کیتا میں جعفر سان مجھتے ہیں یعنی کو نیچ لیند سعیفہ کاملہ اور اوہ ترجمہ رشرا جلی مفتی صاحب دیا لوگوں نے ترجمہ بچے رہے کتے ہیں مگر پر لے کوئی نہیں پیا مفتی صاحب نے خوایا ہے یہ کتاب عام کتاب مجھتے ہیں ایک موج یہ نہ دعوان کوئی مند سکیا نہ ایدانی مارک کسی کتاب دے نور یاو بیلکل حدیت بھی پڑھی کتاب خودے اندر جلی 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 صاحب نے آکھا کہ صحابہ کرام شیعانی مندے بھی جو میں بچہ آنڈا باہر سنو جب بٹھ لیا کہ امام صاحب چھوٹا جی وہ سنی نہیں ناسگی ملو تو آڈے چو میں جلی ہے لے صحابہ دو آنڈے صحابہ ہیں ٹھیک نہیں تسی بھی اپنا کچھ پڑھا کرو عام کہنا سنو سنو آکے نہیں امام دی دعا ہے جسے پہلے آئے لے بیعت کے درود ہے اس وقت دعا ساہے رسول پہ درود ہے بیلکل حدیت شان بیان کی تھی ہے کہ امام دی دعا ہے اپنے کار چھڑے اپنے رشتہ دار چھڑے تیرے نار کھڑے ہوکے اپنے رشتہ دارانا مقابلہ کیتا پائی پائی نہ ٹکرایا انا تھی بھی کروڑا درود و سلام درود جا اور ایک امام دی دعا ہے کہ اللہ خاتمندین محمد السلام کا اللہ حدیت آئی بین وہ صحابہ المنتظر کہ جیرے رسول اللہ جی آلہ پاک ہونا چھوی کہ جیرے آپ بے چنے صحابہ ہونا چھوی اس تو برا اگر کوئی ہے تو برین اللہ پسا ہے کوئی سنی ہوں دا ہمیں میں جج سال بھی سننے دنیا ساری سننے ڈنکے دی چوٹنا کہ کربلا دا واقعہ سننے اللہ حمدہ جی بلایا امام حسین تو شروع کرو گا یزید تو قدید پلے نہیں ہر آدمی یہ کہو کبھی ہے یزید برا بھی آگیا شراب نہیں دا یہ جیرے ایک کرنا تھے پورا کنبا کسوا دیا اور اپنے بچیاں باہر سننے لے دو نہیں بی سالہ دور جیرے نا امیرِ معاویہ دا اوہ اسلام لیے قیامت ہے اوہ جیرے نماز اپنی تھانتے رہی نہ حج رہا اے میرے سننے بھی کتابہ جو کہہ رہا اس بندِ خدا نے بی سال سے اسلام دا حلیہ وزارہ کہ امام حسین علیہ السلامی علمی علیہ السلام آدمی یہ ہو چکے ہیں نہیں آدمی یہ ہو چکے ہیں ایک لشاہ ہو گیا ہے اے سب سے باصنا ہو کسی بھی تھک گیا سن سن کے اللہ تعالی نہیں نظام خراب نظر کوئی گل کسی گل سوڑی یہ کی ہو گیا ہے چپ کر کے بے جو جب کر گیا وہ فرما رہا ہے کہ بی سال دا دور جڑا امیر مابیہ دا سی انہیں اسلام دا ہو لیا بجا دیتا ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالی نے جو میں کیا سی کہ توڑے اکھان دھوٹے کنہ دھوٹے پردہ نہیں اور کسی انہیں ہے اس واسطے گل سننا اور سمجھنا ضروری ہے کسی دا نہ آوے کسی دا دل کرے اس نے محبت کرے نہ کرے لیکن گل سننا بہت ضروری ہے کہ مابیہ دا 20 سالہ دور اسلام دا ہو لیا بنا دیتا ہے اسلام دا کیامت سے جی ایک اسلام دوٹے قیر سی قیامت سے دل دی تو ان سمجھ نہیں آرہی بے شمار بے شمار کیا فرق کرنے نہیں بے شمار ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا اگر اسی سنیاں دی ترفو توانو سنانا ہے تو توانا فرض ہے سننا حقیقت دونوں چیزا سامنے آنے چاہتے ہیں ان اپنی قبر منا خراب کرو حقیقت توانے سامنے آجاوے اصحاب دی کی شان ہے سارا دن اسی اسے جو تے نعرے مار دے رہے ہیں شان صحابہ زندہ بار مارے نعرے یا نہیں مارے شان صحابہ شان صحابہ زندہ بار مارے پائی نا جمعین جایس صاحب نے فرمایا نا میری التجار اے دو چار لمحے صبر کرلو میں باتنے لمحے نہیں کرنا نا میرے چلیئی تھی صرف کوری سامن اے صرف ایک کلپ میں ختم کرتے ہیں بات جو جیتے کر دے اللہ وطفار اللہ وطفار یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اے حیدر اے حیدر صاحب نے تکلیت ہوئی ہے نہیں میں ہاپنا صلاة و السلام ہو رہا کہا یا رسول اللہ نہیں بہتے کہ درود نہیں گل نہیں یہ تھوے حلکے پائے کہنا گل سنو تو ادھے خلاف بھی ہو تھر بھی سنو جڑی انسان یہ تھا گل سنو اور چھ کوئی اطراز ہے میں انہوں میڑو کو حوالہ منگو کو سبوت منگو اے حال آل دا کوئی فیادہ ہے اے کوئی انسان آلی کہہ لی اے میں صرف تعلیم اے واقعہ کربلاہ دے بھرے صرف اگلہ رسول کرنے کہ امام علیہ السلام صرف یدید تو نہیں اٹھے انہوں نے جرا دمانا معاویہ دا گزار رہا نا انہوں نے جو بالکل جہاد دے تیاری تھی اور معاویہ نا جو لوگوں نے اطراز دیتی جا سفتانے دے تیاری کر رہا ہے کوئی اٹھان چاہوں دے تو انہوں نے خاتھ لکھیا پہ تم کسے فترے لا شکار نہ ہوئی اس خاتھ لکھا ہر شکار نہ چاہیدہ سننی نہ چاہیدہ وہ سناوے لوگوں کہ کربلاہ ہوئی کیوں امام نے لکھیا بجلہ تو آکھا نہ کسے فتنے مبتلا نہ ہوئی فتنہ ہے اس تو بڑا کی ہونا تیرے جیسے آدمی امدہ سربراہ بن گیا فتنے جیسے فیدا ہوئی اور فتنہ قادر پیدا ہونا تیرے جیسے آدمی امدہ امام سربراہ بن گیا کہ آمد تیا چکی اور ناؤ جلہ میرے تو آکھا نہ کسے کہ اپنے بات کسے نے جانشی نہیں ملائیں گا اور جیسے حسن زندہ آیا تو تیرے بات صریفہ ہوگا جیسے پہ ریاض میں صبر کر سکوں گا بچلو برا وقت ٹھل گیا کہ جو اس شرطوں نے چپا مال کرتا اور پہلاں سرے رون دیا کہ پھر میں تیرے اخلاف جلائے قدم اٹھاؤں گا اور ہون جلائے تیرے اخلاف میں جہاد نہیں کر رہا میں ایت پہ بھی شرم ساہ رہا ہے کہ میں خدا حسن کی جواب دیا جہاد نہیں لازم مگر صرف سلح حسن میں روکی کری ہے جیسے تمہیں پھر گیا نا کہ پھر میں نا اجازت ہوں گی اس تو میرے پائی معاویہ دی کارستانی امام میدان سے جانبا اور امام نے اس بارے جو کر دیتا نا وہ انہاں برحق اور سچا ہے جاج صاحب آندے صاحب نے مقدمے ہونے ایک پارٹی ہیں مگر ایک کتر ہے اتنا حق کہنا ہے کہ تو ادھے صاحب نے سنی ہی منوں گا جو دنوں یزید نے دان چھنونی شروع کرتی کہ ابن زیاد نے خدا لانت کر رہے انہیں قصد چون کتاب نے مجرم دیتا یعنی یہ نہیں ہے ایک بھاگی سی تو ماتا گیا ٹھیک ہے حکمران پر لے کر دا ہے یا کیوں ہی میرے کا مصیبت پاتی وہ ابن زیاد نے لانت کر دا اور ابن زیاد نے عمر بن سعید نا آکھا جرا کمانڈر سی میں دانے کر رہا ہے کہ جرا خاتم میں تنوں لکھا تھی کہ حسین دی سفارشاں نہ کرو وہ خاتم انہوں واپس لے وہ اپنی دان چھنونی جب خاتم مل دیا میں انہوں چاک کر رہا ہے تو عمر بن سعید نے گال پا دیا یہ قصور رہے دا تو عمر بن سعید نے آکیا وہ خاتم دیرانا پردیت بیٹھنیاں عرب آرستہ نہیں سن لیا انہوں نے پتا تھا کیا تو کی حکم دکھا تھی میں تیرے ترلے کی کسی لگ نہیں پسند کر رہے انہوں واپس ہی دان دے تو زید کی تھی کہ انہوں نے قتل کر کے سر پید ہون کے لئے میں تو بجنا وہ خاتم لوگوں نے سونڈے آیا ہون کوئی فیضا نہیں اور ابن زیاد نے امان مردانہ نے کیا اب خدا جی تب کے ہزار لانت ہوئے تو رسول اللہ نے بچے میں قتل کر کے آیا آٹھ مائی کر کے آیا اور دوسرے پاس سے پائیس عثمان ہون نے آکیا زیاد دی نسل دے نکز کڑے تائے ہوندر قیامتا لوگ چھنگل پا کے بزاران کسی کی پھر دینا امان مردانہ نے بیٹر سی جڑی رسوائی تو سانو پردے پاس کی اتنے زیاد دیا اولادوں کہ امان حسینو شیئر کر دی یعنی جدر دیکھو ہر بندہ پھر قتلے حسین تو بری ہوندی کوش کر رہا جس صحیح قتل کیتا ہوندار دنکے دی چوٹ آندے جسے اقرار کر دی ٹھیک ہے نے شرار کیتی کسنا ہسی ختم کیتا نہیں تاریخ پڑھو یدید تو دیا کہ ہر بندے نے پھر جان سرونڈی کوش کر دی تو میرا قصور نہیں فلانے رکھو ایتھو امان دا بری ہونا مقدس ہونا پاک ہونا امان آگیا زرائی بھی خامی ہوندی جو لوگ نے شاندی کر دی سب نے منیا اور جنہ میں چوڑے سامنے آکھا بڑے کاملی بڑے بندے روزنی مارے بندے نہ حسنا ہی ہوندہ نہ ہوئی کوئی قدر ہی ہوندی اسے امت نے جنہی قربانی درکار تھی عظیم خصدی دکتا کہ مرہ موٹا بندہ میدان جنابے رسول اللہ تعالیٰ فرزان نکڑے حضور زکنجہ سے سباری کرنا نکڑے جنہی آپ نے سعیدے لندے کی تھی اسے امام حسین اسے امت ایسا بندہ سامنے آ در میں آنے امت آئی کائیوان جناب ہم کی حر سے کل ہوگا اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید سورج کل ہوگا اللہ تعالیٰ دردہ ہے امت امام حسین دردہ میدان قرآن آگیا اور جان جنہی جنہی فرضائے نہیں گئی کوئی نہ کربلا تھی سب کرا کرو کہ لوگا نے سر کرتا لانسان جنہیوں کوڑے دولتے سب ظلم ہوئے مگر یہ نتیجہ کی ہوئی حکوم جی توقع دے بلکل خلاف امام حسین حسین دی شاہد تو بات چونڈے سی کہ لوگ مرہوب ہو جانے در جان چپ کر کے بہتے مدینہ جو بغاوت ہوئی باقیہ ہرہ مدینہ اٹھ کھڑا ہویا اور تین دن پر یزیدی لشکر نے کربلا تو اگے اپنے حلمان کیا ہرہ بھی سناؤ کہ مدینہ کس طرح پر برپاد ہے کس طرح بے گناہ لوگ قتل ہوئے امام حسین دی شاہد نے لوگان دکھا مکہ جو بغاوت ہو گئی اوٹھے بھی یزیدی فوج نے کعبہ شریف اندلا دیتا جہاں تو کہاں جنہی کری گیا ایک امام حسین دی شاہد نے امام حسین دی شاہد نے اٹھا کھڑا کیتا اور اوٹھوں بعد تسی بیخ دے جنہ لوگانے خاتل شیئے سے مام ایک سادے سنی لوگ جو نے نئے بھی کیا دندے بہنے یہ جنہ خاتل لکھے وہی غدار نکھے میں ممبر تیانہ کنا تو کوئی غدار نہیں وہ خاتل لکھنے والا ہے کون سی حلق سلیمان برسورت جیسے صحیح وہ چوٹی کے لوگ سی امام حسین دی کوئی اپنے وعدے تو نہیں پھڑیا نہ کوئی غدار ہویا اور انہیں سچے سی گورنر جنہوں نے تبدیل کی تھا نمان بن بشیر نے کوفیں ہٹایا بے نہیں سکتی کر رہا عبید اللہ نے آکھا بسرا بھی تیرے چار کوفیں چون جا اے جنات سی اذا باپ زیاد لوگان دے پہر وڑ دا رہا سی پھانسیاں دے رکھایا سی اور چون چون کے علیہ السلام دے محبان ہمارے اے جنہوں آیا کوفہ کام گیا اور آیا بھی رات دے وقت امام حسیندہ لے راست پہنے کے اعلانی نہیں آیا کوفہ اے نا امام حسیندہ حق سی بے رات آیا امام حسیندی طرح حجازی لباس پہنے امیر دینے سے کوفے دے وہ پیس چمدے رہے حق چمدے رہے اے فرزند رسول طرح انا مبارک ہے تو کھا کھا گیا محال کے ورزیں دروازے بند کر لیا اچھا پسی ارغمال دے ہون مسلم دا ساتھ چھڑا اپنے ساتھیں چھتے چڑھ کے رانچ رو بڑنا ہے ٹکڑے کر دیں بے بس ہو گئے لوگ بازارہ پھوج کھڑی کرتی کرسی اولادتا ایس محلے جا کسے مبرانہ کو کوفی بازے تیسے اپنے اور جدوں شکنجہ زلہ تلہایا تبا بوندی باتیں ہم کیا کرو سناو کس طرح ہوئے سلیمان دل سردہ ساتھی اٹھے چار ہزار بندہ کربلاہ گیا پوری رات روندے رہے اور اتحاد کیتا بے یہاں بدلہ لانا سامنیاں کو امان سانبا یا اپنے جاناں دینی یا رسی بڑھایا سی تی وقتی تو عورتیں بے باس ہو گئے تھردے سے دھاگ لگے اور سارے نے جاناں دیتنیا جس طرح وہ مضروم شہید ہوئے انہاں دے واقعہ سنو انہاں نے تلپ سوڑ کے جاناں دیتنیا اور خوش ہو کے دیتنیا کہ ایسی ہی رسول اللہ بچے لائنے کام دے رہے کہ وہ گھلے پوری سمیار کرو اور جو تبا بوندہ معاملہ بچے ہی تھی کہ مختار نے اللہ نے توفیق کی مختار اٹھ کر آیا انہاں شیعہ بیاں دے وہ ایسا دیتے سنی بیاں دے نبی بن گیا چھوٹ پا جو کاموں نے کیا مسلمان تھند پا گیا انہیں اعلان کیا کہ اللہ میں نے اینا موقع دے دے مختار نے اپنے رب کو مرض منگی کہ میں نے اینا موقع دے دے زندگی کہ زمین کے امام حسین دے قتل دے آدمی حصے دار زندگی پاہنے سے سپاہی پاہنے سے وہ زندہ نہیں تھردار ہوں گے اور واقعی اس طرح ہی ہے کوفے سے قبضہ کر کے انہیں ایک ایک ٹونڈیا انہوں نے ہاتھ پہر بڑے اور دنہ نے پھر پاڑی پاڑی منگیا انہیں کہا خوالی کیوں ہی ہیں جنہیں امام حسین دے بچے دے گار چیئے ہمارے ہوں انہوں نے پانی دیتا تو میرکون پانی دیتا اور انہوں نے لانشان جلائیاں مسلمان ابن کسیر دیسا آدنیاں بایا کہ انہیں تھند پاکتی کہ مسلمان جلدے جلے ہوئے کہ یار رسول اللہ بچے جی کسی حدث ہوگی اور کچھ نتیجہ ہی نہ نکڑے آیا کہ کمہ رہا آئے اور بعد جگہ پھر مسلم ابن ادوارنہ دا محاصلہ کر لیا شہر بھی رسل سپلائی جبان کرتی بہت تنگی آگی مفتار دے ساتھی تھا مردی موت اسی دیکھو وہ انہیں پھر حسن کی کہا جڑا مہیدہ کچھ بھول گائی مہید چاہیی کفن پینیاں اور جلالہ کھول کیا کہ انہوں نے مصب میں رب کو جڑی مرض منگی تھی نا انہیں منہ دیتی پھر کام گیا ہو انہوں سے زمین تے حسین رضی نے قتل شریک کوئی بندہ زندہ نہیں تے منہوں انہوں نے موت دی کوئی پروار نہیں تک میرنا جو کرنا کرنا بڑی جڑت دلیری نہوں نے جان دیتی اس تو امام حسین دے قتل تو بہت لوگ بہنی رہے امام حسین نے مرضا امت نے زندہ کیا گیا بہت کو جگہ مکہ جا گیا مدینہ جا گیا پوری امت جا گیا اس تو جو نے پہلے مشورات نے لے نکلنا خطرے بڑے ہیں وہ اپنی جانتے سچے سی مگر امام بھی نظر دور تک بہت دیتی کہ کربل آج ٹھیک میرنا ایتا ہی ہو نہیں ہے مگر بعد جو اس امت انخلاب ہونے ہیں بہت بڑے ہونے ہیں اور اونا بھئی صدقہ بھی ہونے بھی دنیا کسے بھی کوئی نیکیدہ کا محمد دھویا نا بات اونا کو حوالہ کی رہا پہ یاد جنہیں مرضی مشکل حالات ہیں حسین نے وہ مشکل دی اللہ دیگا بے شمار رحمتات ضرور سلام ہے حسین علیہ السلام تھے وہ جی مہاں تھے وہ جی پرامہ تھے باپ تھے نانہ تھے اللہ نسلی رہا محمد و حال انہاں رادی ہیں پہ جہد صاحب نے منہ موقع دیتا ہے منہ تقریدان تا شوق نہیں میں ایک چی گل کہوں گا تو لے سامنے تھے شائر اندھا کہ اہل بیت دا ذکر بار بار کری جائے کیونکہ ایک سطوری جی طرح ہیں جنہاں انہوں رگ رہے گاراں اونی خوشبوت زیادہ انہیں ایک سطوری جنہیں کسائی جائے اونی خوشبوت زیادہ مگر بیان کرنے نہیں چاہی جائے اللہ تو ڈرے اور وہ گلان سناوے جنہیں اندھا کوئی ثبوت ہے چوٹ ہر ایک معاملے برا نگر تسی میرے پاہی بچے سونا جائے رسول اللہ تعالی لے بیتے چوٹ کرنا ہے تو بڑا کوئی دے اسی گھنے دا نہ لے کے چوٹ پوڑ دے دنیا سب تو زیادہ سچے ہوئے او گل کرو جنہیں کتاب مان چاہے ہیں جنہیں کوئی ثبوت ہے اہمیں بیجنے نا لوگانو خوش کر کے جراب پچار پیسے کمال ہے کوئی گر لے دین دی کوئی خدمت نہیں نہ اہل بیت دی کوئی شاہن ہے اہل بیت دے محب بنو تو ماں صادقین ہو جاؤ سچے ہاں دینا سچے لبیاں کے جو بیان کرے یا تم ممبر چاہینا کچھ کیا وہ خوانہ کچھ ہے گا اے مطالبہ شیو کرو پھر تسی شیعہ جائے جب سب کچھ حضم کری تو اپنے انہیں رواد اتنا چلو چوٹ پو جائے سانوں کی اے کوئی گل اے مسئلہ کیوں پر نام کرنا رہی گیا حق ٹونڈو مسئل کے اہل بیت ہو رکی ہے کہ حق کہنا پاویں حق کا اطراف سردار چاہیے امام مسئلہ علیہ السلام نے جب باٹی جسنا کوئی جان دے میں قربانی کسے نکمے جانا اور یہ چیز جانا کوئی لاتا ہے نہیں کوئی پہر رہے ہو قربانی بھی نہیں ٹھیک اے میدان کردھنا قربانی لیے ایک مقدس حضور چاہیدہ ہے جنہیں کوئی اے بنا ہوئے تاکہ قربانی جنہیں ٹھیک ہوئے بیر مسل خیشت بیلکل اللہ بے بندے نے آگیا بیر مسل خیشت جو دنکور آنا کسن عشق دی قربان گا جنا سوسرا جانور چاہیدہ ہے شہید لئے کوئی پاک بندہ آوے جنہیں دنیا آکھے میں ایک پاک آدمی مارے آگیا میرے جیسا مذرم مارے ہوئے لوگاں کھانا یارو کام بھلے کر رہا مر گیا تو شیخ مر گیا امام جیسا پاک بیائے مقدس بیر مسل خیشت جو دنکور آنا کسن لاغر سخت نازشت خور آنا کسن نکم نے بندے جیسا پہنیا آتا اللہ انہوں نے قربانی منظور نہیں سوسرا جیسا لاغر سخت نازشت خور آنا کسن 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 اگر انکراب آیا دنیا جاگی تو میرے پراو امام دے تقدس اور تحارت پاروں سے لوگاں نے دیکھیا کہ ایک بیان بادنی شہید کرتا گیا جنت دے جزانہ دا سردار دنوں اللہ دے رسول نے آیا کہ اگر انہیں ظلم ہے تو ظلم انہا ہے جنہ مرزی بیان کرو مگر وہ یہ صحیح واقعات ہونا چاہیے جاج صاحبی پڑے تو علی جی ماشاء اللہ بڑے لوگ پڑے رہے کوئی گالہ جرے ایک کتاب میں دیں اوہ لبیا کرو میں ہے بھی میں فرد رہونے کے پیدا ہو جائے اللہ اس لئے بچا کے رکھیں مگر جرے آم سون رہے ہیں پھر برا بناؤں دے میرا بھارا نا خطیبانہ نا کوئی تعلقیات نا ذاکرانہ نا مولوی نا میں ایک صدہ صلحہ آدمی ہوں فتاوہ انلائن تے لوگوں نے سوالان دے جواب دینا ہر اطوار نوں سمجھو اثر تو مگر بیتھوں جی چاہے کوئی سوال کرے میں لائی جواب دینا نوں اور میرے جواب باندھ کوئی سنیت کوئی شیئیت برید بھی اتنی میرے لئے سب میرے پاہی ہیں میرے لئے یہی پڑا فکر ہے اور میں تیزا سمجھنا بے سکتو سی شیئیہ جے میرے حدیث ہیں مگر میرے بیتھ سانیونی محبت ہے دنیا حدیث اتتو بات ہے کہ تسی میرے سورتے ملالے تسی اکشادوانہ محمد السورہ آنے دے عزانہ دے دے کبلے نوں روک کر کے نماز پر دے گو اتتو سوال میں نوں ہرکی چاہیے اپنی سمجھ دے دیو لگیا میں تتوانوں جو لبا تسی اتتے لگے میں نے جو ملیا میں اتتے لگا نیت نہیں کی خواب چاہوں دے کہ جو رسول اللہ نے فرمایا انہوں مگی اور رسول اللہ نے لخیات دو دا کسے دی کتاب کو چیک تسی ہائے گے سب مسلم دے پائی جے نہ لڑو نہ مرو نہ کہ تسی نبڑو ٹکو بیل کوئی پیار کرو یہاں پہ ایتھے ایک 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 ایجاندہ ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا بیدت ہے علیہ الولی اللہ کہیں دلال کفر ہے اور نمازہ دے جمع جڑا دو کٹھیا جمع نمازہ پڑھنے یہ بھی بیدت ہے جیل صاحب نے بہت اچھی توجہ دلائی میرے کوئی سوار ہی ہوں دے رہی میں اپنے جمعہ خطبہ بیان کر دا اور عمر بھی میرا ہے میں یہ نہیں صرف کہنا دے لو کر دا میں رات بھی نماز پڑھ یہ اٹھنا کیام اللہ خودے دو رکھنا پہلیاں رب جاندہ تا اپنے ساتھیانوں میں آنا پہلی یہ دو میں ہاتھ چھڑ کے پڑھو اور میرا دین کوئی نہیں کرو آج ہی بہت سارے لوگ آئے سی اسلام آبادوں آئے سی بڑے بڑے پڑے لکھے وہ بھی ریکار رہا ہے انہیں آئے پوچھا مگر یار تسیہ جرے شیعہ اینا جو مرضی کہیں گے پھرو اپنے قردی خبر لو پہ توہدے جڑا عالم مدینہ امام مالک جڑا محسن نوی تو بار ہی نہیں جا انہیں چھکا کے ہاتھ لٹکا کے نواز پڑھو مصر دے اندر دے دی چھکا تہر رہی سی امام لیسمن ساتھ ہوئی لٹکان دے قائل سی مصر شام دے اندر اس محنے دے بڑے فقید امام آزائی دوان دے قائل سی کدی لٹکا لو کدی چھڑ لو میرا بھی ایک نہیں ایرے اندر کچھ بھی نہیں فرق میں کوئی لٹکا کے پڑھ رہی نہ کوئی بن کے پڑھ رہی نہ نماز کا کوشری بھی اے بیڑ پڑھ کوبراہ جاں گرلان نہ کھڑنا کوئی نقصان ہے نہ بڑھ رہے بیڑ پڑھ رہے اے میں دماغ بیلو سلاة رہی نہ سنو رہا دو نمازہ کٹھی ہیں دو نمازہ کٹھی ہیں دو نمازہ کٹھی ہیں دو نمازہ کٹھی ہیں میں نے یارب توڑی حدیث لیکی ہمارے پڑھ رہے سنو دوانا یہ مسلم شریف ہے کہ اللہ رسول نے مدینے ہوں دیا نہ سفر سی نہ بارس سی نہ کوئی بیماری سی زور اثر چار ہو دے پڑھ چار ہو دے آٹھ پڑھ مگر تیشہ کٹھی ہیں کر کے اور لوگوں نے دو پچھے حضرت میں بات سنو بیہ حضور نے کیوں کی تا دو بدے کوئی نیسی وہاں کھا سر فیست ہوئی کیوں میں تو تنگی دور ہو باکی ہوں تسی اتے خوش ہوئے اے سنو دنو می چایدہ حدم کرنے مگر توانو می چایدہ بے اپنیاں کتاباں ریکھو دے آلمانو پوچھلو اون جننے یعنی ایران کی دجھے بھائید الاغ الاغ پانج وقتاں سے پڑھنا آئے ماندار سوڑا دا تریقہ اینی پانج نمازان پانج یا زانان سی اے شیعہ سننی سابکتا تسیہ ہی جتے ہوگا کچھیاں ہی پانج یا اے تواڑیوی گریہ دا اور اونا سمجھا بے کفر ہو جانا ہو بھی چکے کچھیاں ہی کرلائے کدھی بیل کو ٹھیک مگر اصل طریقہ تفریق دا افضل دوانا بیٹر ہے کہ الاغ الاغ وقتاں سے پڑھو پانج یا زانان دیو اے ہر کتاب شیعہ عالمی لکھ دے لے الاغ الاغ پڑھنا افضل اور بیٹر ہے اے کچھیاں کرلانی ہیں جہد سننی جہد سے آدم اگر ہو جائے جمعہ تھی دینا کوئی اسلام دو نہیں دکھ رہا تسیہ الاغ الاغ لاغ دے ہو جو زہدنا کرو کٹھیاں پڑھنیاں جنیاں چاہو شیعہ کتاباں تنو خواہنگے کہ الاغ پڑھنا اے ماتا حریم دا ہے وہ طریقہ رسول اللہ دا ہے وہ طریقہ اے اخلاف تسیہ نا علیہ وری اللہ کئی لوگ ہیں دے تسیہ علیہ وری اللہ اے جسے ذرفکار صاحب لوگ ہیں دے علیہ وری اللہ با یار تسیہ جنے کبران چھوٹے موٹے بزرگی نا سارا نا دے کہ علیہ وری اللہ بابا فرید الدین شکر ولی اللہ اے چھوٹے چھوٹے جے ولی اللہ دے کوئی اسلام با نہیں مکڑلا کہ علیہ وری اللہ سردار ہے اسے اگر ہو تکوئی کوئی ولی اللہ نے سیدہ ہو دی اللہ دے ولی اللہ سردار ہے وہ بھی کوئی غرض گل اللہ دے حسول خود واقعا کہ میں اور علی دے ایک دوسرے چوان اے میرے چوان میں دے چوان تسیہ کیوں برا بنو دے اے چھوٹی ہیں چھوٹی ہیں گردانے سادہ بیڑا کرتا کرک گروہ بن گئے تسیہ ہونا دی مسئل نہیں ورنا ہونا دے کوش نہیں کر میں نے انہوں لہے دو جتے مردی میں سیہا دے پچھے پڑھوں گا کنیے مجرسان میں نا یارہ علمہ تارین خود آکھا کہ سنی امام دے پچھے نماز دے صحاب تیہاں نبیوں دے پچھے نماز دے برابر ہے مسلمانوں دے صلاح دی کہ اتحاد روے اور آخر میں تو سامنے بندوالی دے پیرو کہ جسے ابو بکر لوگانے خلیفہ چون لیا حضرت تیریروں سے ساتھی جلے سے وہ نراض بھی سی کوئی شک نہیں سنی کساب بند آس مگر ہویا ابو سفیان اس جلے سے میرے معاوی ابباب پہ نظرام سن اتھو آیا انہیں جلے بات سنی انہوں موقع ملے اب اسلام پہ خلید پیدا ہو گئی ہے ایس تو پیدا اٹھا آگے پڑکا دیو انہیں حضرت تیریر کیا حضرت منافضی اولاد خاندان نبی ساتھ بیکھا جائے دیکھو سول آج کی چھڑیا ایک بنو تیاندہ تیانتیار بندے مکہ تیان ایک حضرت تیریر من گئے حضرت تیری اگر آپ جس باتی بن جان جائے یار میں نے پچھا ٹھیک ہے جو ہندہ ہوئے آپ نے گل سن کے آکھا چاچا اے جیدانا توفان خطرے آدھا انہوں مجادی کشنیا پار کرو اگر لگے اللہ علیہ اسلام اور نار کیا حدیت اسلام ابو سفیان تو کافر ہندیا اسلام دا دشمن تی انہوں مجدین سوارا رکھتے آج پردھوں گا میں نہیں جانتا تو سوارا رکھتا دیکھنے اے جو رسول اللہ اسلام پر خلاف لے انہوں میری مذہ بن مجدین وارد دیں گا نا میں رہوں گا ابو بکر اسلام ہی مجدود دات چپ کر کہ رام نہ پیدا اے جواب امیر مومین اسلام پر بہت بہت جات پہ میری حق تلسی ہوگی مگر مسلمان ہم ٹھیک چل دے رہے گے واللہ اللہ سال دے منا میں اللہ دی قسم او چر مند جاؤ میں اسلام نقصان پر جاؤ اسلام رسول اللہ دی اولاد جاؤ ایک بڑا حسان ہے بہت جاؤ اللہ کوئی ناراض گی سی ناراض پر اسلام نقصان پر مسلمان بہت رسول کی تا ہون بھی تسی سی سنی رہے کفار اوز مقابلہ کرو ورنہ آپ سمجھو گے تو مر جاؤ گے ہندوستان والوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی نہ شیعہ رہو گے نہ سنی رہ برباد ہو جاؤ کفار مقابلہ چکھ جاؤ اللہ محمد رسول اللہ اللہ توفیق دے میں پھر دوبارہ دعا دعا کو کہ اللہ سفر عمر عسان کرے قبولی کرمائے خوشی ہوئی مگر کوش اپنے اندر علم پیدا کرو سمان سرچدہ این گپا سندا کوئی فیدا نہیں لوگ آئے تھوڑا بات اپنا کام کر چھلے گئے کوئی داکرہ جان دینا 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 اللہ اینا نمی حضی دینا دینا چوک نمی ایسی گل کردے جن اللہ صلی محمد اللہ محمد مبارک سلام آمی اعلان کرے خوش رکھے اللہ پاک تنسار اندر موقع 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 ایک موقع موقع جائس سرچ بلائے ایک چین کرنا آمی 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 آمی